احترام میں کمی کے حوالے سے ایک گزارش اور کرنا چاہوں تو ہے سچی محبت آپ کو سب کو ہے اپنے آپ کو کہا کریں ہم اللہ کی رسول کے محب ہیں کیا ہیں مطین ہیں اطاعت کرنے والے مطبع ہیں پیروی کرنے والے لیکن یہ کبھی نہ بولیے گا کہ میں اللہ کی رسول کا عاشق ہوں عاشق نہیں ہو سکتا وہ میں کیوں نہیں ہو سکتا یہ لفظ اللہ نے ایک سو چودہ سورتے ہیں قرآن کی یہ لفظ آیا وہ یہ نہیں ہے جتنی حدیثیں اس وقت موجود ہیں کسی صحیح حدیث میں کسی صحابی نے لفظ عشق بولا ہو ایک لاکھ چوالیس نزار صحابہ حجت الودا کے موقع پہ اور بعض نے چوبیس دکھا کسی ایک صحابی نے بھی اپنی محبت کا اظہار اظہار کرتے بھی کہا کہ اللہ کی صحابی نے آپ کا عاشق ہوں کسی ایک سے آپ سے آپ بھی اور میں بھی اپنے معزز رشتوں کے لفظ استعمال نہیں کرتے نہ کر سکتے ہیں تو کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی والدہ اور اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا عاشق ہوں کو کہہ سکتا ہے جس لفظ کو قرآن نے جگہ نہیں دی جس لفظ کو حدیث نے جگہ نہیں دی جس لفظ کو صحابہ نے اپنی زبانوں پہ جگہ نہیں دی جو ایک اقل من جو ہے اپنے معزز رشتوں کے لیے لفظ نہیں بول سکتا وہ عظیب الملتبت حسی محمد ان اس طفعات کے لیے بولنا چاہیے کبھی اس طرح فلسل نہ بولیں کیوں نہ بولیں کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء وصول بینکم لوگوں جس طرح تم آپس میں گفتو کرتے ہو یہ انداز محمد مصطفیٰ کے ساتھ نہ کرنا وہ بہت بڑی حسن ہے اس کا احترام بجا لکھنا اس کے پاس بیٹھ کے ہنچی آواز نہیں نکال لی یہ تو آپس میں بھی انسان نہیں کہتا اس حسنے کے لیے کیسے یہ لفظ کہنا چاہیے اور یہ بیلام پہچاؤ ان بھائیوں تب ان مسلمانوں تب جو بول کے یہ لفظ کہہ دیتے ہیں اور آج کے لیے بڑے یہ الفاظ آپ سنیں گے ان سے گزارش کریں کیا یہ لفظ قرآن میں آیا کسی صحیح حدیث میں آیا یا کسی بھی صحابی نے کہا ہے دنیا میں کتابیں موجود ہیں کسی دنیا کی کتاب میں دیکھتے ہیں کیا یہ لفظ قرآن اپنے معذر رشتوں کے لیے بول سکتا ہے اس لیے اس لیے لفظ نہیں بولنا جائے کہیں ہم اللہ کی رسول کے متبع ہیں مطیع ہیں محب ہیں یہ تینوں الفاظ قرآن و حدیث میں موجود ہیں آخری تقاضہ جواب کی محبت کا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ یہ ہے آج دنیا میں جس سے محبت ہو اس سے ملنے کی خواہش ہو جی ہے کہ نہیں حیات کے اندر بھی خواہش ہے اللہ ہمیں اس کسی کا ساتھ نصیب تھا آج دنیا صحابی یہی کہتے ہیں وَجَنْ نَلْقَ الْأَحِبَّ مُحَمَّدِ مُحِسْتَ کل جب آئے گا تو ہم اپنے پیاروں سے ملیں گے دنیا میں سب سے پیارے ہمارے محبت محمد مصطفیٰ ہیں اور ان کے ساتھی ہیں اللہ سے دعا کیا کریں صحابی ایک گھر سے دوڑے اور آپ نے مسکرانے لگ گیا کچھ دیرے بعد رونے لگ گیا کہا کیا ہوا صحبان آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں پہلے مسکرائے پھر روئے کرنا کیسے نہیں مسکرائے کسی یہ ہوں کہ زندگی میں جب بھی تو غم پریشانی آتی ہے گھر سے دوڑ لگاتا ہوں اور آکے جیسے ہی نظر آپ کے رخی انور پر بڑھتی ہے زندگی کے سارے غم ہی بھوڑ جاتا ہوں روئے اس ہی یہ ہوں کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا رفعتم عن نبی تو آپ تو انبیاء کے ساتھ بلند درجے پہ ہوں گے تو میں جنت میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا کہا میرے صحابی اتنی بات بتاؤ بس سے محبت ہے کہا محبت ہی تو ہے کہا انت معم احبت دنیا میں تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت تو اس کے رفاقت نصیب ہو جائے اللہ حضرت جلال ہم سب کو اپنے محلوب کے رفاقت نصیب کریں اللہ حضرت جلال اس کے مبارک ہاتھوں سے حوضر قوسر دلائے امی اللہ حضرت جلال ہی حوضر قوسر سے اس مبارک ہاتھوں سے پانی پینے والوں کی سب میں ہمیں شامل فرمائے اور سب کے گناہوں کو معاف فرمائے سچی محبت خطا فرمائے اور اسی محبت کو حاصل کرنے کی طرف ہمیشہ ہمارے دنوں دن کریں قیامت کے دن اس طرف میں خری نظر آئیں جس طرف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے دیداری کا مستنک بنا و آل رکھو دعوانا الحمدہ اللہ علیہ وسلم آل رسل میں اہل سے ہے اس سے مراد اہلِ بیعتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں استعمالات جو ہیں جہاں بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال ہوا ہے تو آلِ فیرون میں سب سے پہلے تو وہ ہیں جو لوگ فیرون کو ماننے والے تھے اور ان کے اپنے تھے بتبا وہ سارے کے سارے لوگ جو ان کے منجزے اختیار کرنے والے دوسری حدیث میں اس بات کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ اللہ حضور جلال کے پیغمبر کے ساتھ ان لوگوں پہ بھی اللہ اپنی رحمتوں کا نظور فرماتے ہیں جو آپ کے دین کو اختیار کرنے والے آپ نے محبوب جس سے محبت کی جائے اور عاشق جو ہے جس کو عشق ہو جائے میرا خیال ہے ہمیں تو نہیں کوئی عشق ہونے والا ہمارا تو ایسے ہی بڑا پہا گیا سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے عرفات میں خبر دی گئی کہ ایک شخص جو ہے کل فرقل مندو چوزہ بنا ہوگا میں نے پوچھا کیا ہوا ایسے کہتے ہیں انہو قد عاشق یہ کسی سے عشق کر بیٹھا ہے رابی کہتے ہیں پھر میں نے ایک ہی دعا ان کے موں سے سنی یا اللہ زندگی میں اس بیماری سے بشاہی رکھیں آپ کو فکر کیا کریں مستعمالی خوانج